اچھا تو یار امید کرتا ہوں تم سب ٹھیک ہوگے ٹھیک ہونا مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا تو یار اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ اینا زما 11 کی متعلق تمہیں سب کچھ پتہ لگے وہ بھی سب سے پہلے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرو اور اگر تم اینا زما 11 سیریز کے پکے فین ہو تو تمہیں چاہیے کہ ضرور سبسکرائب کرو تو چلو تمہارا وقت زیادہ کے بگاہر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو چلو تمہارا روی تو آج کی بات کریں گے کہ اینڈو کو کیوں پولیس اڈیسٹ کر کے گئی ہے جیسا کہ میں نے تمہیں پہلی ویڈیو میں بتا دیا کہ کیا امرجنسی ہوگی اینڈو جپان کے لیے اگر وہ تم لوگوں نے ویڈیو نہیں دیکھی تو اوپر کارڈ فلیش ہوا گا جاکہ تم لوگ دیکھ سکتے ہو پہلے اس کو تو اب ہم بات کرتے ہیں اپنی مین مود دیکھی کہ اینڈو کو پولیس کیوں ریسٹ کر کے گئی ہوگی تم لوگ یہ سوچو اینڈو جپان میں تین گول کیپر کیوں رکھے ہیں اینڈو سمیت تو صرف ہمیں یہاں سے یہی پتہ لگتا ہے کہ جو اینڈو ہے وہ شروع سے لے کے آخر تک اینڈو جپان میں رہے گا اور جو سیل آف اورین کی جو اپیسوڈ ہیں وہ ساری اینڈو ان میں موجود ہوگا لیکن ہم ایسا کریں گے تو ایسے ہائپ نہیں بنتی اب دیکھو تم لوگ جب تمہارے ذہن میں یہ آیا کہ اینڈو کو پولیس اریسٹ کر کے لے گی ہے تو اس کا ایک اور الگ مقام ہو گیا اینڈو سیل آف اورین کا اسی لئے میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے وہ جو دو گول کیپر الیدہ سے رکھے ہیں وہ بیسے ہی بٹھانے کے لئے بنچ پر نہیں رکھے ہوئے وہ رکھے ہیں ہمیں تاکہ ہم اسے یوز کر سکیں تاکہ وہ استعمال کر سکیں ہم انہیں پلیئرز کی حیثیت ہے وہ پلیئرز ہیں نہ کہ کوئی رکھنے کی چیز ہے اسی لئے ہم نے ان کو استعمال کرنا ہے اسی لئے انڈو کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہوگا کہ ہم ان گول کیپر کو یوز کر سکیں یا تم سیدھے لفظوں میں یہ کہو کہ رائٹر جو ہیں انہیں زمان 11 سیل آف آورین کی انہوں نے کچھ ایسا کیا ہوگا انڈو کے ساتھ یا کچھ ایسا کرنے کی سوچی ہوگی کہ باقی جو لوگ ہیں جب گول کیپر ہیں وہ یوز کرس کیا جا سکے ہماری ٹیم میں اب ہم بات کرتے ہیں کہ انڈو کو پولیس کیوں ریسٹ کر کے لے کر گئی ہوگی اب اس میں سے دو بات ہیں پہلے تو تم لوگ یہ دیکھو کہ جو کیڈو تھا وہ ریلیز ہو گیا ہے یہاں سے صاف معلوم پڑتا ہے کہ کیڈو کو ویسے ہی ریلیز کیا ہوگا یا یہ ہو سکتا ہے کہ کیڈو جو ہے اس کی وجہ سے انڈو چلا گیا اب تم لوگ یہ سوچ رہے ہوگے کہ انڈو کیوں چلا گیا کیڈو کے ویسے بات یہ ہے کہ جو انڈو ہے وہ شاید جا کے پولیس سٹیشن یا جہاں بھی ریکنگ میں زیادہ چانسیز ہی ہو سکتے ہیں کہ جو کیڈو ہے اسے پولیس کے حوالے کر دیا ہوگا تو انڈو گیا ہوگا اس نے کہا ہوگا کہ جو پولیس کو کہ میں نے یہ سارا کچھ کیا یہ سارا جو میں نے کیا یہ سارا میرا ہی کرا درہ ہے کڈو کا اس میں کچھ ہاتھ نہیں ہے تو اسی لیے کڈو کو ریلیز کر دیا ہوگا اور انڈو کو پولیس نے اریسٹ کر لیا ہوگا ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے اور دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ انہ زمہ جپان کا جو کوچ ہے وہ عام بندہ نہیں ہے اس نے باقی گول کیپر کو بھی یوز کرنا ہے اسی لیے اس نے انڈو کو کچھ ایسا کہا ہوگا کہ انڈو تم چلے جاؤ کہیں اور میں باقیوں کو جھوٹ بول دیتا ہوں کہ تمہیں پولیس نے اریسٹ کر لیا ہے لیکن ایسے کم چانسز ہو سکتے کیونکہ انڈو جو ہے وہ ایسے نہیں جائے گا بلا بچہ یعنی کہ کوچھ اسے کہے گا کہ انڈو تم چلے جاؤ اور انڈو چلا جائے گا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا یعنی بس بات تو یہی پر رہ گئی ہے کہ جو کڈو ہے اس کو اس لیے ریلیس کیا گیا ہوگا یا اس شرط پر ریلیس کیا گیا ہوگا کہ انڈو جو ہے وہ جیل میں چلا گیا ہوگا یا اس کو پولیس نے اریسٹ کر لیا ہوگا کیونکہ اس نے اپنا الزام اپنے سر لے لیا ہوگا کہ میں نے یہ سب کچھ کیا تھا کڈو نے کچھ نہیں کیا تھا اور کڈو ہی کیپٹن بنے گا اگلے میچ میں اور اگر انڈو نہ ہوا تو ایسا ہوگا اور میں نے پہلے بھی تمہیں ویڈیو میں بتایا ہے جو پچھلی ویڈیو آگیا ہے ابھی سب ٹائٹل پروپر نہیں آئے لیکن اگر آگئے تو مختلف ہوا تو میں تمہیں ضرور ویڈیو بنا کر بتاؤں گا کیا ہوا ہے اور کیا ہونا ہے آگے اور اگر تم لوگ یہ جاننا چاہتے ہو کہ انڈو ریلیس ہوگا یا نہیں ہوگا یا جو بھی تم جاننا چاہتے ہو انہزما کے بارے میں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرو تاکہ تم تک ہر ویڈیو سب سے پہلے پہنچے ہم نے یار اس کو ہائپ بنانی ہے اگر تم لوگ ہو تو میں ہوں اگر تم لوگ نہیں ہو تو میں بھی نہیں ہوں کیونکہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں تو انہزما جپان چل رہی ہے یا انہزما 11 کی سیریز چل رہی ہے تو امید کرتا ہوں ویڈیو تمہیں اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرو اگر نہیں بھی لگی تو پھر بھی سبسکرائب کرو کیونکہ تم لوگ انہزما 11 کی فین ہو تم اس کی سیریز کے پر فین ہو تو میں پھر ملتا ہوں اگر ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ